اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے دوستوں میں آگیا آج صبح صبح ہی آگیا کبوتروں کو بھی کھول دیا میں نے اور فنچس کو بھی کھول دیا اس کے علاوہ یہاں اور بھی چیزیں لائے ہوں بھی اور چیزیں سے مرات آج ایک چیز رات کو لیا ہے سب اپنا دانا پانی بھی کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں اب آپ لوگ نہ سمجھیں کہ پانی بھی کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں دانا کھا رہے ہیں کبوتروں کو دانا پانی ڈالوں گا پھر اس کے بعد یہاں سے مجھے جانا ہے کیونکہ آج یہ سنڈے اور سنڈے کو ہمارے ہیارا لگتی ہے بہت بڑی مارکٹ لالو کے سنڈے مارکٹ اوڈر جانا ہے اوڈر سے مجھے گینی فول کے بچے لے کے آنے آج کیونکہ گینی پول کے بچے میں ڈھونڈ رہا تھا اور گینی پول کے بچے اس لیے میں ریفیر کر رہا ہوں کہ گینی پول کے بچے آئیں گے تو یہاں کا موت سمجھیں گے یا رہیں گے جگہ پہچانیں گے کیونکہ گینی پول جو بڑی ہوتی تو وہ اڑتی بھی ہے تو اس لیے گینی پول مجھے بچے جو ہے نا وہ مل جائے تو میں لیے بہت اچھا رہ گا اور ہم سوڑے بڑے ہوں گے تو یہ یہاں سوڑ گے تو دھوننا ہے گھومو 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 خوار اور پھر ملتی نہیں اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کینی پول کے بچے لاؤں تاکہ اس جگہ کو وہ پہچان لیں بچے ہوں گے یہاں سے بڑے ہوں گے تو پہچان لیں گے یہ مجھے پتا اس میں تک کافی مریں گے بھی اور کافی بچ بھی جائیں گے یہ کہ پھر بھی میں بچے لے کے آنگا اس کے علاوہ اگر مجھے اور کچھ ملا تو وہ بھی لے کے آنگا تو میں ان کو دانہ پانی میں ڈالتا ہوں اور ادھر بھی دیکھتا ہوں گھردانہ پانی میں ڈالنا تو ان کو بھی ڈال کے پھر میں چلتا ہوں مارکٹ اور اس کے بعد وہاں سے کچھ لے کے آتا ہوں کچھ لے کے آنے سے مراد کے گھنی پول کے بچے تو لازمی لاؤں اس کے علاوہ اگر کچھ ملا تو وہ بھی لیا ہوں گا پھر میں آپ کو ملتا ہوں مارکٹ میں ہوں اور ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گھنی پول مل گیا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارکٹ کی کنڈیشن ہیں آپ لو چیک کر سکتے ہیں رش کتنا ہے اب جو کم ہے آگے چلتے جائیں گے اور بھی رش ہوتا جائے گا آپ جونکھیں گے ہوں گھنی پول مل گیا تو لے لیں گے آپ ہی رچے بھی دیکھ رہے ہیں چھوٹے یہ کوئی لینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ بلتے نہیں ہے جلدی مر جا دیکھا رہے ہیں چل دیں دیکھتے ہیں کچھ ملا تو لیتے ہیں بینی بول تو نظر نہیں آرہے کچھ اور ملیا تو وہ لے لیتے ہیں ایک نر اور دو مادیاں ملی ہیں گولڈن بف کی اور یہ کون سے ہے بلیک والا بلو باف ہے نر مادی دونوں نر مادی ہیں ایک بلو باف کا نر ہے اور مادی یہ بلیک بلو والی مادی ہے بلیک کا نر ہے مادی کا پر اس کی تاج نکل رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ سودا کر رہا ہے ہو جاتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں پانچوں لے رہا ہوں بھی دیکھتے ہیں کیا بات گنپلین سے گنی فول بھی لے لیے بڑے لیے چھوٹے تو ملے نہیں تو بڑے ہی لے لیے گوری میں کلوار ہے اور باقی وہ بھی لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اور کچھ ملا تو اس کے لاؤہ بھی لیتے ہیں گنی فول ہم نے لے لیے جوڑا اور گولڈن بف کے پانچوں پر اپ لے لیے اب یہاں توتول جگہ میں آئے تھے یہاں سے کچھ لینا ہے یہ کہ یہاں میں کچھ ابھی ملے نہیں ہے دف کیا ہم نے ریٹ لگایا دف کیلے سے بات نہیں ملی ہماری ہے اب کچھ اور دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ملیا جا تو لے لیتے ہیں گو میرے کھول دو کو ہم نے جانے سے جانے سے جنپی لیے کھٹے سپ لیے اور گو میرے ہم نے ہم نکل رہے ہیں واپسی کی واپسی آگے اور کافی پرندے لیا ہے یہ گولڈن بوف لے کے آئے ہیں اس میں بلیک بوف بھی ہے وہ اس کو بلو بوف بول رہا تھا بلو بوف اس کو بول رہا تھا اس میں بلیک بوف ہے اور تین گولڈن بوف ہے دو نر ہیں اور تین مادی ہیں اور یہ گنی پول بھی لیا ہے گنی پول ہم لوگ بڑی لیا ہیں دو لائیں پورا جوڑا لے کے ہیں اور یہ اتنی ساری ڈوف بھی لے کے ہیں کافی پرندے لیا ہیں اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ان لوگ کے پر کاٹیں گے گنی پول کے کیونکہ گنی پول ابھی نہیں نہیں آئی ہیں یہ دیکھیں دو گنی پول لیا ہیں نرمادی اب یہ کہ اب یہاں پہ مال بننا سٹارٹ ہو گیا ہے آئیسا آئیسا پرندے کافی بڑھتے جا رہے ہیں باقی آپ نے دیکھا ہے کل میں پودے بھی لیایا تک کے بعد آج یہ پرندے بھی لیا انشاءال آگے اور بھی چیزیں لاتا رہوں گا اسی طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں تو اسی طرح میں اور بھی اس جگہ کو اچھا کرتا جاؤں گا تب ہی ہم اس کے پر کاٹتے ہیں پھر آپ سے ملتا ہوں ملتا ہوں دوستو پھر کاٹ دی ہیں ہم نے اب ان کو چھوڑ دیا ہے پر یہ ایک اپنی جھائی میں تو اس لیے ہاں پھنی ہیں یہ دونوں اور وہ جو پانچوں مرگیاں ابھی ماشاءاللہ تھوڑی جوز جوز ہوگیں اب اس کے بعد جو نمبر اب دف کو اس کے بعد کھولیں گے یہ آپ سارے دیکھیں یہ ساری ایکٹیو ہوئی میں ہیں ابھی ایکٹیو ہیں اللہ پاک آگے بھی ایکٹیو کریں گے جب مارکٹ سے لے کے آتے ہیں وہ اب لوگوں کو پتا ہے ایک دو دن صحیح رہتی پھر بیماری سارٹ کرتی انشاءاللہ اس کو دوائی کھلاتے دیں گے اور کبوتر آج سوڑے سرس لگ رہے ہیں ایک دو تو ان کو بھی دوائی ڈالتا ہوں ابھی میں ان لوگوں کو دوائی ڈالتا ہوں تیرامائسن سب کو پانی پلا دوں تیرامائسن کا تاکہ ان کے اندر کوئی وائرس آ رہا ہو تو وہ ختم ہو جائے جنتی سے مطلب اس کو ان کو اٹیک نہ کر سکتے کسی بھی پرندے سے ابھی گینجی پول کوئی پلا ہوں گا مرگیوں کوئی پلا ہوں گا دف کوئی پلا ہوں گا اور کبوتروں کو ابھی ابھی جاتا ہوں وہ لے کے آتا ہوں اس کے بعد میں ان لوگوں کو پلا ہوں اور کبوتروں کو بھی کھول کے دانہ وائن ڈالتا ہوں کیونکہ ان کو تبھی ہم دانہ ڈالنا نہیں تو ان کو ہم کرتے ہیں ابھی بند اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں جب کھولنے کے بعد جاتے ہیں جو بھی کیپسول ملا وہ لے کے آتا ہوں اور پھر وہ ان لوگ کو اس کا سب کا پانی بلاتا ہوں پھر انشاءاللہ بہتر ہو جائیں کافی ابھی ان کو بند کرتا ہوں اور ڈب کو بند کرتا ہوں پھر جا کے لے کے آتا ہوں جب بھی ہم نے چھوڑ دیئے آپ جو ہے اور گینی پھول کو بھی ہم نے بند کر دیا ادھر گینی پھول کو تھوڑا دوب آری تھی پر ہم نے یہ کہ بند کر دیا بھی اور نیچے ہم نے مرگیاں مرگیاں بند کر دیا باف جو ہے گولڈن باف بلو باف لیک باف تینوں مرگیاں مرگیاں بند کی ہیں اب ہم جاتے ہیں اور ویبرا مائشن لے گاتے ہیں پھر ویبرا مائشن سے ان کو میں سب کو پانی بینی پلاتا ہوں آدھے ایک گھنٹے بعد ہی پلاوں گا اس میں پھر کبوتروں کو ہی پلا دوں گا ان کو ہی پلا دوں گا پر ابھی آدھے گھنٹے ان کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ مارکٹ سے آئے میں گرمی تھی اور مارکٹ کا موسم بھی ایسا ہوتا ہے اس لئے ابھی ایک گھنٹے بعد ان کو دانا اور پانی دوں گا اس کو ابھی جانے کی تیاری کرتا ہوں چلتا ہوں ویبرا مائشن لے گا تو میرے ساتھ ابراہیم گیا تھا آج صبح سے میرے ساتھ گیا ہوا دس بجے سے ہم نے دس بجے سے ہی آج نکلے میں پیسے ہم لوگ دونوں جوڑتے ہیں نا دو ڈائی بجے چھٹی والے دن اور جو آج ساتھ جانا تھا تو ہم لوگ صبح جلدی اڑ گئیں اب چلتے ہیں ہم جلدی سے اور ویبرا مائشن لے کے آتے ہیں چل آجا ابھی واپسی آیا اور میں نے کیا نام ہے اپنا ویبرا مائشن کے کیپسول جو ہے ملا کے ان کو پھلایا ہے کیونکہ ٹیرہ مائشن مل نہیں رہا تھا ویبرا مائشن کے کیپسول لیا ہے وہ پانی ڈالے اب ان کو بھی تو مرگیاں گینی فول اور جو ہے کبوتروں کو ڈالے اب دیکھیں جو جو اس میں پانی پیتا اللہ کرے جو بیماری ہو بھی تو ہڑ جائے دانا وانا کھا رہے ہیں اب ان کو دانا وانا دیا ہے دیڑ دو گھنٹے پاس باقی یہ کبوتر بھی پیاسے ہیں کبوتر باہر نکلیں گے تو یہاں مال بنے گا اب جو لگ رہا ہے کچھ آیا ہے مینی سفاری کارک میں اب ان کو نکالتا ہوں کبوتروں کو بھی باہر دیکھتا ہوں یہ باہر چل کے پانی پیتے ہیں تمہیں یہ بھی صبح کے چاہتے ہیں اور آج گرمی بھی بہت سخت ہی اور اب یہ گینی فول جو ہے وہ مار رہی ہے ابھی تھوڑا سا ان کو وہ سیٹ کرنا پڑے گا گینی فول کو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے اب ان کو اوڑنے ہیں یہ تو ڈر کے بھی باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا چلو بھائی باہر نکلو تھوڑا میں خود پرشان ہوں گا کہ وہ کبوتر ابھی پہلا دن ہے نا تو اس لیے ان کے عادی نہیں ہے آج سا عادی ہوں گے تو یہ دیکھو گینی فول ابھی مار رہی ہے یہ یہ جوڑے کے پر پورے ہیں گینی فول ان کے اوپر حملہ نہ کرے ایسا نا یہ اڑی ہی اور کافی کبوتر کے اوڑنے والے ہیں ایس میں پر نہیں باندے رہے بھی یہ صرف یہ والا گینی فول جو ہے یہ مار رہے میرا خیال ہے مادی یہ یہ اور یہ نر لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اب پتہ نہیں اس میں نر کی کیا پچانے اور مادی کیا پچانے بول یہ رہا وہ بول نہیں رہا ابھی میرا کو یہ لگ رہا ہے اب اس کے بعد دف کو بھی دانہ بانی کر کے پھروس کے بعد جو اہے فنچس کو بھی دانا بانی کروں گا دانہ بانی کرنے کے بعد پھر ان کی سیٹنگ کروں گا کہ کبوتروں کو یہاں شفٹ کروں گا اور یہ گینی فال اور مرگیوں کو نیچے پھنجروں میں سیٹنگ کروں گا اس کے بعد کبوتروں کا اپنے اپنے پھنجرے میں دف کو ادھر کر دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ آستہ آستہ اور بھی چیزیں لانا سٹارٹ کروں گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور ہمارے چینل مینی سفاری پارک کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا ایکنمی دبانا تاکہ آپ کو ہماری آرانے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ملتے ہیں کل نئے ایک ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ